اعوذ باللہ من شیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام محدی آخر الزمان علیہم السلام امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ ابھی تک زندہ ہے اور جب حکم خدا ہوگا تو قعبے کے نزدیک ان کا ظہور ہوگا خدا کا شکر ہے کہ آپ کی عمر ابھی پونے نو سو سال سے زیادہ ہے اور جو آپ کی عمر پر شک کرے گا اس نے خدا کی قدرت پر شک کیا کیونکہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو دو ہزار سال کے عمر دے سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ کو ابھی تک زندہ رکھ سکتا ہے جو حضرت ابراحیم کو نمرود کی بھٹکائی ہوئی آگ سے بچا سکتا ہے جو حضرت اصحاب قحف کو اتنے سو سال تک زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کو صرف ایک ہزار سال یا دو ہزار سال تک زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا باروے امام علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے قرآن میں کئی آتیں نازل فرمائی ہے ان میں سے کچھ آیتیں یہ ہیں پہلی آیت سورہ رائد کی ہے آیت نمبر ساتھ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ایک حادی ضرور ہوتا ہے تو جو آج کی قوم موجودہ قوم ہے اس کے لئے ایک حادی ضرور ہونا چاہیے اور اس حادی کو ایسا ہونا چاہیے جو گزرے ہوئی زمانے میں حادی تھے جو گزرے ہوئی زمانے میں امام علیہ السلام تھے اور جو دوسری دلیل امام الزمانہ کے لئے قرآن میں ہے وہ سورہ توبہ آیت نمبر انیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ لذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان والو اللہ کی پیروی کرو تقوی کا راستہ اختیار کرو اور الصادقین کی پیروی کرو اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صادق کی پیروی کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں صادق ہے اور باروے امام جیسا اس زمانے میں کوئی صادق نہیں اور جو تیسر دلیل امام الزمانہ علیہ السلام کے وجود کے لئے ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مم مات ولم یعرف امام الزمانہ فقد مات میت تنجاحی لیا جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاحل کی موت مرا اور اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے اور وہ امام الزمانے کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج ہے امام مہدی بن الحسن عسکری علیہ السلام ہے اور جو چوتھی دلیل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج کے لئے قرآن میں پائی جاتی ہے وہ سورة نساء آیت نمبر 69 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبانِ بدرخ کی اطاعت کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے کا ایک صاحبانِ برا ہوتا ہے وہ صرف معصوم امام ہی ہو سکتا ہے اور بلا قید اللہ کسی بھی غنہگار کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دے گا اور وہ صاحبانِ برا اس زمانے میں صرف ہم امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرج ہیں اور جو پانچویں دلیل اور آخری دلیل جس کا میں آج ذکر کروں گا وہ احل السنت کے معتبرت کتابوں میں سے صحیح مسلم کتاب سے ہے یعنی یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا جب تک قائمت نہ آجائے اور جب تک تم پر بارہ خلیفہ نہ آجائے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین کا قائم و دائم ہونا اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی امام ہو سکتا ہے اور وہ ہمارے امام حضرت محمد مہدی ابن حسن عسکری عجل اللہ تعالی فرج ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں باقی والسلام موسیقی موسیقی موسیقی